لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری لوسی ایک خوبصورت موجوان چارلز سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے لیکن چارلز بے وفا نکلتا ہے اس لئے لوسی اسے طلاق لے لیتی ہے اور دوبارہ شادی نہیں کرتی اس کی ایک بیٹی ہے پرنگروز اپنی بیٹی کو دنیا بھر کی آسائشیں دینے کے لیے لوسی نے دن رات محنت کی اور ایک کامیاب کاروباری خاتون بن گئی اس نے ایک ٹیکسی سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا لیکن پندرہ سالوں میں ہی اس کے اپنے تین گراج اور بہت ساری ٹیکسیاں ہو گئیں لیکن وہ اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں مصروف رہتی ہے اس لئے اپنی بیٹی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی لوسی نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے سکول میں داخل کروا دیا جہاں ان والدین کے بچے پڑھتے ہیں جہاں ان والدین کے بچے پڑھتے تھے جن کے درمیان ڈیواؤس ہو چکی تھی لوسی کا مقصد تھا کہ اس کی بیٹی کسی دوسرے سکول میں جا کر لڑکیوں کے مزاق کا نشانہ نہ بنیں لیکن اس کے باوجود پرم روز اپنے والدین کی علیتگی کی وجہ سے بہت زیادہ منٹل ڈپریس رہتی ہے وہ باغی تیز اور اپنی ذات میں گم ہونے والی لڑکی بن گئی ہے وہ اپنے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتی ہے سیڈرٹ پیتی ہے اور بہت سارا میک اپ کرتی ہے لوسی کی بڑی بہن سوزن کو پرم روز کا یہ بہیوئر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ ملکہ وکٹوریا کے زمانے کی اخلاقی اور سماجی قدروں کی قائل ہے ایک دن اس نے پرم روز کو گھر سے باہر جانے کے لیے اس کا پرس شبا دیا پرم روز کو بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پرم روز نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اس نے اپنے پرس سے الپیسٹک نکالی اور اسے اپنے ہنٹوں پر لگایا ایک سگرٹ سلگایا اور بہار چلی گئی سوزن نے لوسی سے کہا وہ پرم روز پر نظر رکھے اور دیکھے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے لیکن لوسی اپنی بیٹی پر پابندیاں لگانے کے حق میں نہیں تھی اسے علم تھا کہ نئی نسل پرانی نسل سے بہت مختلف ہے نئی نسل زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور تمام سوشل اور اخلاقی بابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن سوزن چاہتی تھی کہ پرم روز کی سرگرمیوں کو ایکٹیوٹیز کو محدود کرنے کے لیے اس پر مالی دباؤ ڈالا جائے اس لئے اس نے لوسی کو تجویز دی کہ وہ سارا پیسہ انٹرنیشنل پیس سوسائٹی کو عطیہ کر دے لیکن لوسی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا سوزن کو پائنٹ آف یو یہ تھا کہ عورت مرد کے بغیر نام کمل ہے اس نے لوسی کے ہنسلے اور محنت کی تعریف کی لیکن اس کے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے فیصلے کو پسند نہیں کیا اس کے خیال میں خوان سے علیتگی کا اس کی بیٹی پر بہت برا اثر پڑا ہے دونوں بہنیں بحث میں الجی ہوتی ہیں کہ پرم روز کی سہیلی کلیرس وہاں آتی ہے اس نے آ کر یہ بری خبر سنائی کہ پرم روز اس کے بسورت ترین بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ سن کر وہ دونوں بہنیں کافی اپسیٹ ہو جاتی ہیں پھر لوسی حمد کر کے پرم روز سے اصل بات پوچھتی ہے پرم روز اس بات کو مانتی ہے کہ وہ جان کی بسورتی کے باوجود سے شادی کرنا چاہتی ہے اس نے لوسی سے کہا کہ وہ اگر اپنے باپ جیسے کسی خوبصورت انسان سے شادی کرتی تو ایسا کرنا ماں کی توہین کے برابر ہوتا کیونکہ ماں نے ایک خوبصورت شخص سے ہی شادی کی اور اس نے بھی اس کو دھوکہ دے دیا لیکن کیونکہ ماں نے ایک خوبصورت آدمی سے شادی کی تھی اور اس نے ہی اسے دھوکہ دے دیا اس لئے کامیاب شادی کے لیے فیزیکل اپیرنس سے زیادہ محبت اور خلوص اہم ہیں لوسی کے لیے پرم روز کی شادی کڑوی گولی نکلنے کے برابر تھی لیکن اس نے خوشی سے اسے اجازت دے دی اس کا آخری فکرہ جو جان سے کہتی ہے وہ پرم روز اس سے شدید محبت کا اظہار کرتا ہے اس پلے کے آخر میں لوسی جان سے کہتی ہے کہ جان اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی